اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نبوت آپ کو عطا کی گئی میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی میں جلوہ فروز تھا تو آدم آدم علیہ السلام اگر جے آپ کے باپ ہیں سب کے باپ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھول ہیں اس درخت کے پھول ہیں پھول بھی درخت کا باعث بنتا ہے پھول سے درخت درخت سے پھول تو اصل آپ ہیں تو اصل اصلِ وجود آمدی اذ نخست دگر ہر کچھد فرعِ توست آپ اصل ہیں وجود میں باقی ساری تیزیں آپ کی شاخیں اسی طرح آپ کئی چیزوں میں اول ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سب سے پہلے آپ کی قبر شک ہوگی کہ آمد کے آپ نکلیں سب سے پہلے آپ سفارش کریں گے آپ کی سفارش کو سب سے پہلے آپ سجدے میں گریں گے اللہ کی حمد و صلاح کریں سب سے پہلے آپ کی وجہ سے جنت کھلے گی سب سے پہلے آپ جنت میں داخل ہوں گے پھر آپ پھر انبیاء علیہ السلام داخل ہوں گے سب سے ساری امتوں سے آپ کی امت سب سے پہلے داخل ہوں پھر اور امتیں داخل ہوں گے تو آپ اول بھی ہیں آخر بھی ہیں آنے کے لحاظ سے سب سے آخر میں آئے خاتم النبی نبوت ادا ہوں نے سب سے اول اول بھی ہیں آخر بھی ہیں آپ کو سب سے آخر میں ایک کلامِ الہی ادا ہوا آپ کا دین آخری دین ہے آپ کا دین قیامت تک رہے گا اسی طرح آپ ظاہر بھی ہیں بہتر بھی آپ کی ہر چیز ظاہر ہے مسلمانوں میں تو ظاہر ہی ہیں کافروں میں بھی ظاہر کافر آپ کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں یارفونہو کما یارفون ابناہو باپ جو ہے بیٹے کو پہلے ہی پہچانتے ہیں پیدا ہونے سے پہلے ہی پہچانتے ہیں کافر بھی پیدا ہونے سے پہلے ہی پہچانتے تھے اور آپ یہ دعائیں مانتے تھے آپ پیدا ہو جائیں اور ہم آپ کے ساتھ مل کے فتوحات حاصل کریں گے بیٹا پہلے نہیں جانتا باپ کو بیٹا سن کر مانتا ہے جانتا ہے کہ میرا باپ ہے ویسے نہیں پسند باپ دلائل سے مانتا ہے نکاح سے حمل سے ولادت سے باپ پہچانتا ہے یہ دلیل سے پہچانتا ہے اور بیٹا سن کر باپ پہلے ہی پہچانتا ہے بیٹا بعد میں پہتا ہے پیدا ہوتے ہی پہچانتا نہیں ہے بیٹا باپ پیدا ہوتے ہی پہچانتا ہے بیٹا بڑا ہو کر پہچانتا ہے ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہوتے ہی سارے پہچانتے تھے درخت آپ کو پہچانتے تھے پتھر آپ کو پہچانتے تھے بھاڑ آپ کو پہچانتے تھے درخت آپ ہرنی آپ کو پہچانتے تھے اونٹ آپ کو پہچانتے تھے دیکھے جو تیرا جلوہ تڑپ جائے نظر بھی روشن ہے تیرے نور سے سورج بھی خمر بھی سورج آپ کو پہچانتا ہے چاند آپ کو پہچانتا ہے چاند کی طرف انگری کر رہے ہیں چاند کو پتہ ہے یہ کس کا اشارہ ہے سورج کو واپس آنے کا کہہ رہے ہیں تو واپس ہو رہے ہیں لکڑی آپ کو پہچانتی ہے جس ممبر پہ ٹیک لگا کر جس جس سے سہارہ لے کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے خدود کا طرح وہ آپ کو پہچانتا رونے لگتے ہیں تو سہاری آپ ظاہر اتنے ہیں ظاہر اتنے ہیں آپ ذات علم فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے مکہ میں ایک پہاڑ مجھے کو سلام کیا کرتا تھا ایک پتھر مجھے کو سلام کیا کرتا بچ پر میں سایہ آپ کو پہچانتا ہے آپ صلی اللہ علم کہاں ہیں سایہ اوپر آتھا تو مسلمان بھی پہچانتے ہیں مسلمان تو آپ صلی اللہ علم کی ہر چیز آپ کی ولادت کیسے ہوئی آپ کا دودھ کیسے آپ نے پیا بچ پر کہاں گزرا اور جوانی کیسے آئی کہاں کہاں آپ تشریف لے گئے کھاتے کیسے تھے پیتے کیسے تھے اٹھتے پیتے کیسے تھے اندر کیا کرتے تھے باہر کیا کرتے تھے شاہد بھی ہوا بھی آپ کی جنگیں آپ کی سلے سارا مسلمانوں کو پتہ ہے اتنے ظاہر ہیں اور کسی کی زندگی اتنی ظاہر نہیں ہے جتنی آپ صلی اللہ علم کی زندگی ظاہر ہے کسی کو اپنے باپ کا اتنے حالات کا نہیں پتا اپنی ماں کے حالات کا اتنا نہیں پتا جتنا آپ صلی اللہ علم کے حالات کا پتہ ہے ساری چیزیں ہر جگہ محفوظ ہیں حدیث کی کتابیں ہر جگہ ہیں آپ صلی اللہ علم کا حلیہ کیسے تھے آپ کے سفید بال کتنے تھے تبسم کیسے فرماتے تھے چارل آئیپ کی کیسے تھے اخلاق کیسے تھے معاملات کیسے تھے وعدہ کیسے پورا کرتے تھے امانت کیسے ادا کرتے تھے قرآن کیسے پڑھتے تھے نماز کیسے پڑھتے تھے سحجن کیسے پڑھتے تھے کچھنی رکھتے تھے کیا پڑھتے تھے ایک ایک چیز حفوظ لیکن اس کے ساتھ ہی باطن چھپے ہوئے بھی ہیں اللہ ہی آپ کے مرچنے کو جانتا جیسے سورج کو کی طرف نظر نہیں کر سکتے ہاں تھوڑا سا بابل آ جائے تو پھر نظر کرتے ہیں آپ پہ بشریت کا پردہ لال دیا تاکہ لوگ آپ کو آپ سے محلوس رہیں اگر یہ پردہ نہ ہوتا تو کوئی نہ پیسہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے لیکن عام بشر نہیں بشر لاکل بشری ولیکن الیاقود بین الحجر یاقود بھی پتھر ہوتا ہے لیکن عام پتھر بھی ہوتے ہیں یاقود ہی جیسے قیمتی ہے آپ بھی قیمتی ہیں آپ عام انسانوں جیسے نہیں ہیں آپ کا سونا عام انسانوں جیسا سونا نہیں ہے آپ پہ سنتے ہوئے بھی وہی لا دل ہوتی ہیں آپ فرماتے ہیں میری آنکھیں تو سنتی ہیں دل نہیں سنتا خواب میں بھی وہی آتی ہیں سونے میں بھی وہی آتی ہیں دل اللہ کے ساتھ لگا رہے تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ کا کلمہ ہمارا کلمہ تو ہے اشہدو اللہ الہہ اللہ وشہدو انہ محمد الرسول اللہ آپ صلی اللہ کا ایمان آپ کا کلمہ کیسا ہے اشہدو اللہ الہہ اللہ وانی رسول اللہ آپ کا کلمہ بھی ہم سے ہے آپ ہم پہ پانچ نمازیں فرض ہیں آپ پہ چھے نمازیں فرض ہیں تحجد بھی آپ پہ فرض ہیں وَمِنَ الْلَّيْرِ فَتْحَجَدْ بِهِ نَافِلَةَ اللَّهِ ہم پہ پانچ ارکان فرض ہیں آپ پہ چار ارکان فرض ہیں زکاة آپ پہ فرض ہیں آپ سو میں وصال لگتا روزہ رکھتے ہیں ہمیں منع کر دیا ایوکم مثلی تم میں سے مجھ جیسا کون ہے مجھے تو عبید وربی یدعمونی ویسقینی میں اللہ کے پاس رات گزارتا ہوں اللہ مجھے کھلاتا بلتا ہے تم لگتار بغیر سہری کھائے ہوئے بغیر افتاری کی ہوئے روزیں نہ رکھو لیکن لستو احدم بمثلی میں بیٹھ کے نماز پڑھ لیتا ہوں نفر تم میری طرح نہیں ہو تو آپ کی ہر چیز ہی ہم سے ہمیں چار سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرنے کی اجابت نہیں ہے لیکن آپ کی کتنی بیوی ہے یہ آپ کے لئے ہماری موت کے بعد بیویاں جہاں چاہیں نکاح کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں وَلَا تَنْكِوُ اَذْوَادَهُ مِنْ بَعْدِهِ اَبَدَا آپ کی بیویوں سے نکاح نہیں کر سکتے ہماری وراثت قائم ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت نہیں ہے جو ہم چھوڑ جاتے ہیں صدقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بولو براث امت کے لئے پاک ہے ہم جو کھاتے ہیں گندگی بنتی ہیں نبی جو کھاتے ہیں وہ نور بنتا ہے بیڑ جو کھاتا ہے زہر بنتا ہے شہد کی مکھی جو کھاتی ہے وہ شہد بنتا ہے تو آپ ظاہر بھی باطن جیسے اللہ کا علم سب سے زیادہ مغلوب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سب سے زیادہ ہے ہمارا علم آپ کے مقابلے میں بھی وعلما آدم الاسماء کرلہا آدم علیہ السلام کو سارے ہی نام سکھا دی جتنی بھی ضرورت ہے سب چیزوں کے نام سکھا اللہ نے خود سکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سارے انبیاء علیہ السلام کے علم سے زیادہ سارے انبیاء علیہ السلام کا علم آپ کے علم کے مقابلے میں ایک قطرہ تو آپ کا علم کتنی ہو تو آپ جیسا کوئی نہیں وَإِن كُنْتُمْ فِيَرْ رَيْبِم مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَاتُو بِسُورَةٍ مِّنْ مِّسْلِ آپ جیسا قرآن لائے کوئی نہیں لاسکتا یہ بھی آپ کا موجز ہے کہ آپ نے نہ کسی سے پڑھا نہ لکھا کہ کہاں سے لے آئے کتاب اتنی عالی کتاب اتنا علمی موجزہ کہاں سے لے آئے کہ آپ اللہ نے آپ کو سکھایا یہاں جتنا کوئی بڑا طالب ہوتا ہے بڑے استاد سے پڑھتے ہیں سب سے اونچے اس ساتھوں سے پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ کا علم سب سے جاتا ہے سب سے اونچی ذات نے آپ کو سکتا ہے الرحمن وعلیٰ امیسی حرم اس جاتے یہ ایک سورت نہیں بناتا ہے بعضیں کہتے ہیں مسلی ہاں کی زمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہلے تو آپ جیسا کوئی لے کر آو آپ جیسا کون کس کو لے کر آو جنیا میں کائنات میں آپ کی کوئی مثال ہی نہیں تو پھر اس جیسا قرآن اس کی دبان سے کہاں سے لے کر آگئے نہ آپ جیسا کوئی بن سکتا ہے نہ آپ جیسا کلام انجن بڑا ہے انجن کے کار خانے ہیں جتنے بردی بنانوں انسان بناتی لیکن چونٹی جنگنوں یہ قدرت کی بنی ہوئی چیز ان کے کوئی کار خانے نہیں ہے کوئی نہیں بنا سکتا جگروں کون بنائے گا چونٹی کون بنائے گا انجن بنا دیں گے کار خانے ایسا قرآن جو آپ سر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں کون بنائے گا اللہ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے آپ نے یہ کنگریاں کافروں کی طرف نہیں پھینکی یہ اللہ نے پھینکی یہ اللہ کو دھوکہ منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور مومنین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں مفسرین فرماتے ہیں یہاں اللہ کو دھوکہ سے مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا اللہ کو دھوکہ دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا ایسے جیسے آپ اللہ کو دھوکہ دینا اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش اللہ کو دھوکہ کون تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آئینہ ہو اس کا ایک طرف صاف ہو وہاں ایک توتہ بیٹھا ہے سامنے توتہ اپنی شکل دیکھتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ کے پیچھے ہیں دوسری شکل وہ صاف نہیں ہے پیچھے پیچھے سے آئینہ والا بولتا ہے تو توتہ اس کی بولی سن کر وہ کہتا ہے ایک آئینہ میں جو توتہ بیٹھا ہے تو یہ بول رہا ہے اس کی بولی سیکھ لیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ جو بات کرتے ہیں یہ وحی کی ہوتی ہے اللہ وحی نامل کرتے ہیں آپ بات کرتے ہیں آپ کو ہم پہتانتے نہیں آپ اتنے باطن میں ہیں باطن اتنا ہے آپ کا کہ گفتہ او گفتہ اللہ بود گھر جی ادھر او میں عبداللہ بود آپ کی دبان آپ کی ہے کلام اللہ کا ہے اللہ بات کرتے ہیں دبان آپ کی بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہر لحاظ سے ہی آف فائق ہر لحاظ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بھی ہر لحاظ سے سب سے ساری امتوں سے امتی ہے اس کا یقین کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں نعمتیں عطا کریں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرابہ ایمان ہیں ہم مومن ہیں آپ ایمان ہیں آپ کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں ہم عالم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم ہیں سرابہ علم ہیں ہم صفات اپناتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرابہ ساری صفات ہوئے ہیں تو آپ کے حالات کو جاننے کا نام ہی تو علم ہے تو ہم آپ جیسے کیسے ہو سکتے ہیں دیکھنے میں تو ہماری طرح ہیں آپ انسان لیکن آپ پہ جو وہی ناظر لی اس میں ممتاز کر دی جیسے انسان بھی حیوان ہیں دوسرے بھی حیوان ہیں اس میں فرق کس نے کیا حیوان ناطق انسان حیوان ناطق ہے بولنے والا انسان انبیاء علیہ وسلم بھی انسان ہیں لیکن وہی ناظر لی شریعت ناظر لی اس لیے یہ ممتاز ہو گئے ان کا درجہ بہت ہو گئے بعض علماء فرماتے ہیں کہ عام انسان میں اور نبوت میں ستائیس دردے کا فرق ہے سالے بشر پھر سالح پھر شہید پھر متقی پھر متحد پھر اتار پھر ابدان پھر قطب خطب الاقتاب غوث غوث آدم تابی صحابی امثاری محاضر نبی صدیق صدیق نبی پھر رسول پھر اولو العظم نبی خلیل کلیم اور پھر رحمت للعالمین خاتم النبی مصطفی کتنے درد ہیں آپ کے کتنے درد تو آپ کی شان کا کوئی اندازہ نہیں کرتا غالب سنائے خواجہ بیزہ گزاشتے کہ آن ذات پاک مرتبہ دانے محمد غالب کہتے ہم نے آپ سے فرلم کی تعریف ہم نہیں کر سکتے اللہ ہی آپ کا مرتبہ جانتا ہے وہی جو اس نے تعریف سارا قرآن آپ کی تعریف سارا قرآن آپ کی تعریف اللہ نے بھی آپ کی تعریف کی توفیق جو سارا قرآن آپ کیا تلاللہ